بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم بجھیک المنیر لقد نبفر القمر لا یمکن السناؤ کما کان حقو ہو بادس خدا بزرگ توی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محبوب داور سند ہو گئی فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اور جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرِ آئینہ سنتے ہیں وسے دیوار سنتے ہیں اور میں صدق جاؤں ان کی رحمت لِلعالمینی کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں اللہ رب العزق کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں ایک پر تبا پھر اس فقید المثال اور تاریخی میلاد کانفرنس میں اکٹھا کیا آج تین رجب ہے لیکن بائیس اپریل اس نسبت سے رجب ہونے کے باوجود سن عیسیوی کے اعتبار سے آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کا دن ہے یہ جملے صرف ان چند لوگوں کے لیے ہیں جنہیں اب تک نہیں پتا کہ ہم بائیس اپریل کو کیوں اکٹھے ہوتے ہیں ورنہ اب تو عیدگاہ شریف نے یہ شعور قبلہ آفتابِ طریقت مہتابِ معرفت حضور قبلہ الحاج الحافظ پیر نقیب الرحمن دامت برکات بلالیہ اور صاحب زیادہ والا شان صاحب زیادہ حسان حسیب الرحمن دامت برکات بلالیہ نے یہ شعور دنیا تک پہنچا دیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہو بہانہ کوئی بھی ہو دیوانے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں اور اسی تصور کو لے کر اب یہ شعور اس انداز سے امتِ مسلمہ میں اجاگر ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں اس محفل کے لیے پوچھا جاتا ہے اس محفل کے لیے بات کی جاتی ہے اور یہ لوگوں کا جمع غفیر اس شاک کے سروں کا سمندر یہ بتا رہا ہے کہ ہم اسی شعور کے تحت حق علیہ السلام کے میلاد کی اس محفل میں حاضر ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سے بھی دنیا بھر سے لوگ مختلف خطوں سے میں اس دیج پر دیکھ رہا ہوں اور کوئی بھی ایک نام بھی دوں تو سارے نام لینا ضروری ہو جائیں گے مختلف خطوں سے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور جس طرح لوگوں کی بھی کسیم تعداد ہوتی ہے یہاں اس اسٹیج پر آج کی شب نادخانوں کی بھی کسیم تعداد ہوتی ہے تو میں چند اشار میلاد کے تعلق سے پیش کر کے جو مجھے ایوان سوپا گیا ہے اے آروائی کیو ٹی وی کے ذریعے مجھے دنیا میں لوگ اس محفل کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب برزت ان سب کی حاضری بھی قبول فرمائے جو اے آروائی کیو ٹی وی کے ذریعے اس محفل کو دنیا بھر میں بیچے ہوئے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کبلہ پیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ان کی بھی حاضری اس طرح قبول فرمائے جس طرح یہ حاضر ہے اللہ کریم حاضری قبول فرمائے چند اشار سوال ہیں اور جواب ہے آج کی شب اسی خیال سے میں محفل کا آغاز کیا کرتا ہوں لیکن آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے کہ سوال یہ کہ ہو تعریف مصطفیٰ کیسے سوال یہ کہ ہو تعریف مصطفیٰ کیسے جواب یہ کہ ہو مہوے سنا خدا جیسے اور سوال یہ کہ وہ کیا عرش پر بلائے گئے سوال یہ کہ وہ کیا عرش پر بلائے گئے جواب یہ کہ وہ مختار کل بناے گئے جواب یہ کہ وہ مختار کل بناے گئے اور سوال یہ کہ انہیں کیوں کیا گیا پیدا سوال یہ کہ انہیں کیوں کیا گیا پیدا جواب یہ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا یہ کچھ تھوڑے سے علمی اور عدری اشار تھے لیکن پڑھنا ضروری تھے اب آگیا شیر آپ کے مطلب کا جس پر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے دیکھتے ہیں کس کس تک پہنچ گیا ہے ہاتھ اٹھا کر وہ سبحان اللہ کہے گا کہ سوال یہ کہ شبہ میلات کیوں اجالا تھا سوال یہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے سوال یہ کہ شبہ میلات کیوں اجالا تھا سوال یہ کہ شبہ میلات کیوں اجالا تھا جواب یہ کہ محمد کا بول والا تھا سوال یہ کہ شبہ میلات کیوں اجالا تھا جواب یہ کہ محمد کا بول والا تھا جواب یہ کہ محمد کا بول والا تھا